بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی ابباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفری آر ٹی وی آج کا ہمارا موضوع ایک افتقو ہے نصرت ولی الاسر اور غیر جانب داری دوستو جیسے کہ میں نے ارز کیا ہے کہ اس دنیا میں دو کفتیں برسرے پیکار ہیں یعنی خیر اور شر اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں تو انسانیت کے جو دھڑے بنیں گے وہ بھی دو ہی ہوں گے اہلِ خیر اور اہلِ شر تیسری نہ کوئی پارٹی ہے نہ بنائی جا سکتی ہے جو بھی بنے گی وہ ان دونوں ہی میں سے ایک ہوگی چائز کف اس پر کوئی تیسرا نام چڑھا ہی کیوں نہ دیا جائے اس لیے کتابِ کربلا میں بھی دو ہی دھڑے نظر آتے ہیں اور ان دونوں دھڑوں کے کردار موجود ہیں جنہوں نے اپنے اپنے رول پلے کی ہیں اور ہمیں یہ درست دیا ہے کہ ان میں منفی کردار کا رول پلے کروگے تو منفی نتائج ملیں گے اور منفی کردار کا رول پلے کروگے تو منفی ریزنٹ ملے گا آپ اچھی طرح سے جائزہ لیں گے تو ہر شعبہ حیات کے دو کردار ملیں گے یعنی ایک منفی اور ایک منفی ہوگا اہلِ سیاست کے دو کردار ہیں منفی یعنی اہلِ شر اور منفی کردار یعنی اہلِ خیر کاریوں کے دو کردار ہیں منفی یعنی اہلِ شر اور منفی کردار یعنی اہلِ خیر خطیبوں کے دو کردار ہیں منفی یعنی اہلِ شر اور مصبت کردار یعنی اہل خیر عدلیہ کے دو کردار ہیں منفی یعنی اہل شر اور مصبت کردار یعنی اہل خیر پوریس کے دو کردار ہیں منفی یعنی اہل شر اور مصبت کردار یعنی اہل خیر جلادوں کے دو کردار ہیں منفی یعنی اہل شر اور مصبت کردار یعنی اہل خیر غلاموں کے دو کردار ہیں منفی یعنی اہل شر اور مصبت کردار یعنی اہل خیر سائسیوں کے دو کردار ہیں یعنی اہل شہر اور مصبت کردار یعنی اہل خیر جاسیسوں کے دو کردار ہیں منفی یعنی اہل شہر اور مصبت کردار یعنی اہل خیر سفیروں کے دو کردار ہیں منفی یعنی اہل شہر اور مصبت کردار یعنی اہل خیر بادشاہوں اور وزیروں اور امال و خدام حکومت کے دو کردار ہیں منفی یعنی اہل شہر اور مصبت کردار یعنی اہل خیر شطر بانو اور کرایاکشوں کے دو کردار ہیں منفی یعنی اہل شاہر مصبت کردار یعنی اہل خیل یعنی ایک وہ تھے جو کرائے پر اونٹ لائے تھے اور اس لیے ساتھ رہے ہیں اور پھر جان قربان کی اور کچھ کرائے کش ایسے تھے جو لاشوں کو لوٹتے رہے ہیں یہ بھی دو تران کے کردار ہی تھے ان دونوں کرداروں میں یہی سبق ہے کہ جو کرائے پر نصرت کرتا ہے تو انجام کیا ہوگا کرائے پر یا پیسے لے کر معصومین علیہ السلام کی نصرت کا کوئی کام کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے کربلا میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مظلومین سے ہم دردی بھی رکھتے تھے اور ان کی مظلومیت پر تسوئے بھی بہا رہے تھے اور انہیں لوٹ بھی رہتے اور کہتے تھے کہ رو تو ہم ان کی مظلومیت پر رہے ہیں اور لوٹ اس لیے رہے ہیں کہ ہم نہیں لوٹیں گے تو یہ سمان کوئی اور لوٹ کر لے جائے گا اور ہم دنیاوی فائدے سے محروم رہ جائیں گے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہئے کہیں ہمارا بھی ان رونے والوں میں شمار تو نہیں ہے کہیں ہم انہیں رو بھی رہیں اور ان لوٹ بھی رہیں تو پھر اب بھی وقت ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنا چاہئے کربلا میں کچھ لوگ تھے جو لوٹ رہے تھے کچھ افراد تھے جو لوٹے جا رہے تھے آج بھی یہاں ہمیں دس دس اور گیارہ محرم کو لوٹنے والوں کی شبیہ نہیں بننا چاہئے بلکہ لوٹنے والوں کی شبیہ بننا چاہئے دوستو ہمارے لئے کتاب کربلا میں خصوصی طور پر وہ درس بھی موجود ہیں جن میں تمہ کی وجہ سے ظلم کرنے والوں کا ذکر اور تمہ کی نیت سے نصر کرنے والوں کا ذکر اور ان دونوں کے ایک جیسا انجام و کردار وہ نصیب ہوا ہے کیونکہ تمہ تمہ ہے چاہے جنگ کا بھی ہو لالش لالش ہے چاہے لجات ہی کا کیوں نہ دوستو آخر میں میں شکریہ دا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر زمان نقریہ البخاری سرکار دامیز اللہ تعالیٰ کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب انتصار علیت اثر سے پیش کیا اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے